اگر آپ کی مہمان نوازی ختم ہو گئی ہو تو علی صاحب کو عزت سے ان کی سلطنت روانہ کر دیا جائے فورا اس کی طرح آپ نہ کریں شہراتے اس معاملے کو آم دیکھ لیں ارحال ملکہ بیگم کافی عرصے سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں آپ چل کر انہیں ملی ہیں ہم نہیں جان آپ ٹھیک کہہ رہے ہمیں امی سے ملنا ہوگا ہم چلتے ہیں علی صاحب آپ نے جو کچھ بھی کیا دوستی کے لیے میرا مطلب دوستی کے لیے دوستی کی ہے تو نمانی تو پڑے گی یہ یہ والا کس نے کہا کہا تو نہیں لیکن ایک دن کہے گا ضرور اور وزیر اعلام مجھے شکریہ کہنا بند بھی کری بڑے اتفاق کی بات ہے جو علادین تھا وہ بھی بلکل بن بادل برسات کی طرح کہیں بھی پہنچ پڑتا آپ کی جو شکن ہے ہوں بہوں ان میں تو ملتی ہے اور اب دیکھئے حرکتیں بھی اس سے ملنا شروع ہو گئی ہیں جی نہیں اللہ دن کو دیوار پر چنوایا جا رہا تھا تو اس نے کچھ نہیں کہا مجھے کوئی ہاتھ بھی لگا دینا تو سفینے سے اس کا تل لکھا لیتا ہوں بہترین واقعی بہترین جناب علی صاحب شانشیر سے تیوز تو اس کے تیور ہیں ویسے تو ہم دنیا کے سب سے طاقتور جن کے آقا ہیں اور اس علی سے تھوڑا چوکننا رہنا پڑے گا ہمیں تو لگنے لگا تھا اوپر والا ہم سے کاف آئے میرے شوہر پھر بیٹی ہم آپ کو بتا نہیں سکتے آپ کو واپس پا کر ہم ہم کتنے خوش ہیں یہاں سبی خدا اس مسیحہ کو لمبی عمر دے جنہوں نے آپ کو ٹھیک کیا ہے اگر اگر آپ انسان نہیں بنتی دوبارہ تو وزیرحالہ فٹا ہوا کرتا پہن کر دورتے وہ فٹا ہوا کرتا پہن کر دورتے تو کتے ان کی پیچھے دورتے کتے ان کی پیچھے دورتے تو میں ڈر جاتی میں ڈر جاتی تو آپ نے مجھے ڈرنے سے بچا لیا شہزہ تھی پیدی یاسمین ہم ان سے مل کر ان کا شکریادہ کرنا چاہتے ہیں بتائیے کون ہے وہ اس چہرے کو مایوس کرنے کا دل تو نہیں کر رہا لیکن کیا کر میں اللہ دنے علیہ ملکہ بکم شہزادی کو ٹھیک کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ سعودہگر علی ہے تو آپ جناب علی کو پہلے سے مل چکے ہیں جناب علی جی ہم اس سے مل چکے ہیں پر آپ لوگ سک سے کب ملیں گے وہ کوئی جناب علی نہیں وہ علادین ہے دراصل شہزادی ہم نے پوری طرح سے اور بہت اچھی طرح سے جانچ پرتال کر لی جب ہم نے اس کی امی کو اس کے سامنے بلایا تو اسے پہچاننا تک تو دور اس نے اس عورتی بیزتی تک کر دی کیا کہہ رہے ہیں آپ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ کی جان مجھے ہیں؟ پہر اس لیے کہ یہ چہرہ آپ کو اس کی یاد دلاتا ہے جسے آپ محبت ہے نا؟ بلکل وہی صورت پر انداز اتنے آلگ کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا کی یہ ہے کون؟ دیکھو شہزادی ٹھیک ہو گئی ہے ملکہ بیگم مبارک ہو اس کے لئے ہم آپ کے احسان مند ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے لئے تو جان بھی حاضر ہے ملکہ بیگم ملکہ بیگم وزیر آلہ انہیں اور ان کے لوگوں کو انام اور توفے دیکھیں ترنت یہاں سے بھیجوا دیا جائے شکریہ شہزادی لیکن میں سوداگر ہوں سوداگر کو توفے سے نہیں سودے سے مطلب ہوتا ہے آپ پریشان موٹھیں میں نے وزیر آلہ سے بات کر لی آگے آنے والے کچھ دنوں میں ہم اتمنان سے بیٹھ کر سودے کی بات کر لیں گے پھر میں چلا جاؤں وزیر آلہ کے پاس محل کی بہت ساری ذمہتاریہ ہیں ان کے پاس اتمنان سے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے مجھے بھی کوئی جلدی رہی ہے ایسی خوبصورتی بڑے عرصوں بعد دیکھ رہا ہوں میرا مطلب ہے کہ وزیر آلہ نے بڑایا مجھے کہ بھکتاد کتنا خوبصورت ہے کسی سوداگر کو بھکتاد کی خوبصورتی کی وجہ سے نقصان ہو ایسا وزیر آلہ کربھی نہیں چاہیں گے نفع نقصان کا حصہ سوداگر شہزادیوں سے بہتر جانتے ہیں اور ہم اتنا جانتے ہیں کہ آپ کو ابھی کے ابھی یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ آپ کا چہرہ اس شخص سے ملتا ہے جس سے ہمارے ابو کا قاتل دیا تھا میں آلی ہوں آلہ دن نہیں وزیر آلہ مجھے لگا کہ آپ بگداد کی ہونے والے شہنشاہ ہیں اس لیے بگداد کے سارے بڑے فیصلے آپ لیتے ہوگی جی نہیں آپ کو غلط لگا تھا اب ہم ٹھیک ہے اور اب ہم اپنی بگداد کی باکڈور خود سنبھالیں گے معاف کیجئے گا دوست لیکن اگر شہزادی یاسمین یہ چاہتی ہیں کہ آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں تو آپ کو ایسا ہی کرنا ہوگا اور ہم اپنی شہزادی کا حکم ٹال نہیں سکتے اچھی بات ہے سگائی مبارک و شہزادی اب مجھے اجازت دیجئے موسیقی 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 وزیر اعلی سب سے پہلے ہمیں اس شخص کو ڈھوننا ہوگا جس نے ہم پر کالا جادو کیا موسیقی وہ صرف ہمارا نہیں پوری سلطنت کا دشمن ہے پتہ لگائیے وہ کون ہے جی بے شکر شراب کے جن امی امی میرا مطلب ہے بیگم دروازہ کھولو امی دروازہ کھولو نا او بیگم توڑ دیتا ہوں دروازہ ارے رکو نا بیگم کیا کیا آپ نے میری امی کے ساتھ ارے میرے کچھ نے کیا دوسری گللو میرا مطلب ہے گللو نے تیری امی کو جوان ہونے کی دوائی لاکے دی تھی جب سے وہ دوائی کھائی ہے پیچاری اندر بے حال پڑی ہے میری گللو یہ انسان کیا بکواس کر رہا ہے میرے گللو میری خوبصورتی اور جوانی دیکھ دیکھ کر امی جان انہی کے ہاتھ کی بنائی اور روٹیوں کی طرح جل رہی تھی تو میرے جو دور کے چاچا حاکیم ہے نا میں نے ان سے ان کے لیے خوبصورتی کی دوائی لاکے دی تھی اور وہ بھی پوری پچاس اشرفیاں دے کر کیا پچاس اشرفیاں میری گللو اس گھر اور اس کے ساتھ اببو کی حلیاں بھی دے دینا تو بھی ہمیں کوئی پچاس اشرفیاں نہیں دے گا بہت اچھے ہیں اڈیا چاپا جو سنا امیرے گللو میرے بیچارے چاچا جان نے تو دبا آدھی داموں میں دی تھی اور امی جان کی حالت ان کی دبا کی وجہ سے نہیں ان کی چھوٹ بولنے کی عادت کی وجہ سے ہوئی ہے چھوٹ ہاں امی جان نے مجھے اپنی عمر چالیس سال بتائی تھی اور ابھی ابھی مجھے اببہ حضور اببہ حضور میں امی جان کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہو بھولی ہو نا ہائے میری بھولی بیگم تیری امی ایسی لگ رہی ہے جیسے میں اسے نکاح پڑھا کر نہیں بلکہ قبر سے اٹھا کر لیا ہوں ایک دم میری پردادی لگ رہی ہے یا اللہ میری بیگم کا راستہ آسان کر اسے جل سے جل اپنے پاس اٹھا لے یہ کیا ہوگیا اببو امی کو امی کیسی اور حکیم کے پاس لے چلتے ہیں نہیں گللو یہ موسیبت کوئی اور دور نہیں کر سکتا صرف میرے چاچا دور کر سکتا ہے نہیں بہو میری بھاری میرا مطلب ہے میری پیاری بیگم آخری ساسے کی نہیں ہے اسے حرام سے مرنے دو نہیں اببو امی کو ابھی آپ کا خون پینا ہے مطلب ابھی امی کو اور جین ہے نا اببو ٹھیک ہے گللو لیکن میری بات تو سنو اگر ہم امی جان کو کسی اور حکیم کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ سو اور شرفیاں لے گا اور میرے چاچا جان کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ آدے دام میں میری وجہ سون کا علاج کر دیں گے وہ بھی سستا اچھا ٹکاؤ ٹکاؤ ہاں اگر امی جان ماں ٹک کے رہی نا تو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے آئے میری پیاری گللو میری اور میرے کوڑے ماں باب مطلب میرے بوڑے ماں باب کے وارے میں کتنا سوچتی ہے چلو امی کے جانے کی تیاری کہتے ہیں ہم نے تم سے کہا تھا اس عمرے کی رکھوالی کرنے کے لئے جہاں وہ توتہ یعنی شہزادی یاسمین بند ہیں کہا تھا کہ نہیں چو یاکب وہ پھر وہ ترسل آقا سارا 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 کا سارا خصور اس سپاہی کا ہے آقا وہ میرے پاس آیا مجھ سے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے بلایا ہے چلو میں کیا کرتا چوتا جھوٹ بولوں گا تو موٹی سزا تو ملے گی ہم تمہارے ماں شکر ہیں کہ تم چلے گا باغ میں ہمیں ٹونڈنے بے وکوف ہو تم باغ ہاں باغ وہ تو خدا کا شکر مانو کہ ہم نے تمہیں دیکھ ریاں ماں جاتے ہوئے اور ہم پچے اس کمرے میں لیکن اس کے پہلے پورا کام ہو چکا تھا اوہ علی شہزادی کو ٹھیک کر چکا تھا کہیں آکر ہی مجھے پھولوں کی گہری نہیں کیارا جی ایمینا مطبع سارا جی کے ساتھ دیکھ تو نہیں دیا آقا آپ نے اور کیا دیکھا اور دیکھنے کو بچا کیا تھا ہمارے پاسی کا بندہ شہزادی ٹھیک اور ہمارے آنکھیں خدا بے وکوف سب ہی ہے سب ہی بے وکوف سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا سب کچھ علی سے بے شمار دولت اور شہزادی سے تخت چھنے ہی والے تھے ایک چھٹکے میں سب نکل گیا ہمارے ہاتھ سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ وہ علی وہاں پہنچا کیسے اور کیوں اور اس فتنے علی نے شہزادی کو ٹھیک کر کے ایک بار پھر ہمارے شک کے دائرے میں آ گیا ہے وہ آہاں آقا میرے بھی شک کے دائرے میں آ گیا ہے اور آپ تو جانتے ہیں آپ سے زیادہ میرا شک کا دائرہ بڑھا ہے ہاں نہیں بلکل بڑھا ہے اسی لئے تو وہ کمرہ چھوڑ کر تم چلے گئے وہ تو شکر مانو شہزادی نے اس کی شکل دیکھ کر یہ کہا کہ وہ فوراں یہاں سے روانہ ہو جائے اپنے پریبار کے ساتھ ورنہ ورنہ تو ہمارا پورا کھیل ختم اور بگڑ چکا ہوتا مطلب آقا اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ نہیں نہیں آپ کے ساتھ اس محل میں رہیں گے میں نے تو یہی سوچا تھا کیا؟ نہیں نہیں آقا میرا من طب ہے شہزادی نے اگر انہیں واپس بھیجنے کا سوچا تو صحیح سوچا لیکن مجھ سے آج جو غلطی ہوئی اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی آقا مافی خلطیاں وعدے ان سب کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمیں انجام چاہیے اور چل جو چو یاکا ہمیں اس شخص کو جھل سے چل ڈھونڈا ہوگا پیتی جس نے ہمیں توتا بنایا ہاں شہزادی یہاں تمہاری باتیں شروع ہونے سے پہلے ہم اڑتو جاتے شہزادی آپ مزاگ میں بھی عظامت کہیے آج آپ کو سلامت دیکھ کر ہم کتنے خوش ہیں پتی ہمیں ہماری سلامتی کی نہیں بغداد کی فکر ہے کوئی تو ہے جو ہمیں راستے سے ہٹا کر بغداد کو پرباد کرنا چاہتا ہے کہیں وہ علی تو نہیں نہیں شہزادی اگر علی ہوتا تو وہ آپ کی جان نہیں بچاتا ایسے بھی کیا فرق پڑتا ہے آلہ دین کی طرح علی بھی تو یہاں سے جا رہا ہے شہزادی مجھے اجازت دیجئے یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا میں ہمیشہ ڈاڑ کھا جاتا ہوں کیا کروں اس سے پہلے آقا اور ناراض ہو میں چلیت کی لباس پہ جاتا ہوں آج میں نے پہلی بار آقا سے جھوٹ کہا لانا تے مجھے آقا مجھے ناراض بینی ور آقا کو تو پی سارا کے سارا گرسا مجھے سارا جی سارا جی سارا جی سارا جی موسیقی 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 ساراتی یہ میں کیا کروں نہیں میں لڑکی کے خواب میں نہیں کھونا چاہتا سارا جی کے خواب میں نہیں کھونا چاہتا تباہ علادین کی امی کو دیکھتے ہی مجھے بتانے کیا ہو جاتا ہے موسیقی لڑکی تو نہیں بیٹا تم میرے بیٹے جیسے ہی تو ہو بیٹا ہی تو کہوں گی تمہیں تو چاہے گا بھی نہ تو بھی تجھے خود سے دور کبھی نہیں جانے دیں گی بیٹا آپ ٹھیک ہے نام میں کچھ کر سکتی ہوں آپ کے لئے جسپات جننا کے سب سے خطرناک دشمن ہوتے ہیں مجھے ایسے دشمنوں سے دور ہی رہنا ہے اوہ 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 بینہ کچھ کہے ہیں چلے گئے پتہ نہیں کیوں اس اجنبی کی بے رکھی بھی پوری نہیں لگی لوگ کہتے ہیں کہ جب بیٹیاں چلی جاتی ہیں تو آنگن سونا پڑ جاتا ہے پر جب اپو چلی جاتے ہیں سندھے کی سونی پڑ جاتی ہے آپ ہمارے ساتھ تھے ابو تو سب سب آسان تھا ہمارے لیے لیکن آج جب آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں ہر موڑ پر ہمیں سرپوش کلے ملتی ہیں ہم ہمیشہ سوچتے ہیں ابو کہ اگر آپ یہاں ہوتے تو کیا کرتے آپ ہمارے سب سے اچھے دوست تھے لیکن آپ کے بینا ہم اکلے ہو چکے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا کرے اور وہ علی وہ علی ہے وہ علی ہی ہے ہمارے ملتی ہیں Heidi اللہ موسیقی